میکہ پانچمہ باب، اے بنتِ افواج، اب فوجوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے، وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں، لیکن اے بیتلہم، افراتہ اگرچہ تُو یہودہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے، اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ دردِ زی سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا اور وہی ہماری سلامتی ہوگا جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے کسروں میں قدم رکھے گا تو ہم اس کے خلاف سات چرواہے اور آٹھ سرگرو برپا کریں گے اور وہ اسور کے ملک کو اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پامال کرے گا تو وہ ہم کو رہائی بکشے گا اور یاکوب کا بکیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے عوص اور گھاس پر بارش جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے اور یاکوب کا بکیہ بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسا ہوگا جیسے شیرِ ببر جنگل کے جانوروں میں اور جوان شیر بھیڑوں کے گلہ میں جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پامال کرتا اور پھارتا ہے اور کوئی چھڑا نہیں سکتا تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور تیرے سب مخالف نیست ہو جائیں اور خداوند فرماتا ہے اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہے کاٹھ ڈالوں گا اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب کلوں کو مسمار کروں گا اور میں تجھ سے جادو گری دور کروں گا اور تجھ میں فالگیر نہ رہیں گے اور تیری کھوڑی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا اور تُو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا اور میں تیری یسرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا کہر و غزب نازل کروں گا